بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کمیز بان کامر اجاز اس شوہ میں آپ کے لائی فون کو از لیتا ہوں اگر آپ کا بھی کوئی امیگریشن مسئلہ ہے آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں پروگرام کا نمبر ابھی آپ کے سکرین کی اوپر نیچے آ رہا ہے امید ہے کہ آپ کو ایسی ایڈوائس دی جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ بن ثابت ہوگی اگر آپ اپنا سوال اردو یا ہندی میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر تسی اپنا سوال پنجابی بھی پوچھنا چاہتے ہو تسی پنجابی بھی پوچھ سکتے ہو and for any of our viewers who are not comfortable in asking a question اردو، ہندی اور پنجابی by all means feel free to call in English endeavor to answer your question to the best of my ability ناظرین کوز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ میں دیتا جاؤ جیسے آپ کو پتا کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا دسمبر میں کہ وہ IHS کو بڑھائیں گے اور ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی کہ اکتوبر فسٹ یہ انکریس ہو جائے گی لیکن ہوا یہ کہ ہاؤس آف لورڈز اور پارلمنٹ نے اس کو پاس کر دیا لیکن جو ہوم سیکرٹری ہے ہماری پریتھی پٹل اس نے ابھی اس کو سائن نہیں کیا اس وجہ سے جو IHS سرچاج ہے وہ اکتوبر فسٹ کو انکریس نہیں ہوا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہوم آفیس ہمارے ساتھ کوئی نرمی کر رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے پندھنہ یا بیس دنوں میں یہ انکریس ہو جائے گا اس لیے میری ایڈوائس آپ سب سے ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے لیے آپ جلدی سے کر لیں اور کوشش کریں کہ اکتوبر کے پندھنہ سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن درج کر دیتے ہیں اور جو لوگ اکسٹنشن کے لیے اپلائی کریں گے ابھی فرض کریں اس مہینے یا نیکس منت آپ بھی جلدی سے اپلائی کر رہے ہیں اب یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ ہوم آفیس کی پالسی ہوتی ہے کہ آپ 28 دے سے پہلے اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے وہ آپ کو پینلائیز نہیں کریں گے اس لیے میں آپ کو تو سب کو اڈیا بائس کر لوں گا جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر لیں اور آپ کے اس طرح پیسے بچ جائیں گے یہ تھی اس ویک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ اور ایک اور چیز میں میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اکثر مجھے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک سٹینڈڈڈ فیملی ممبر ہیں یورپین نیشنل کے ہمیں کیا کیا ریکوائیمنٹس پوری کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے چودری کیس یہ کیس نکلا تھا تقریباً مارچ میں اور اس میں ججز نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں ایک یورپین نیشنل کے اوپر آپ کو کنٹینیویس ڈیپینڈنسی دخانی ہوگی انہوں نے ایکزامپل دی تھی کہ اگر فرض کریں آپ پاکستان میں ہیں اور یورپین نیشنل پہلے آ جاتا ہے تو یوکے آپ کو کنٹینیویس ڈیپینڈنسی دخانی ہوگی جب تک آپ خود یوکے انٹر نہیں ہوتے ایک دوسری اگزامپل انہوں نے دی تھی کہ فور اگزامپل اگر آپ پہلے آ جاتے ہیں یوکے میں اور آپ کا جو سپانسر ہے وہ ہے ایک یورپین کنٹری میں پھر بھی آپ کو کنٹینیویس ڈیپینڈنسی دخانی ہوگی اگر اس میں تھوڑا سا گیپ بھی آ جائے آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گا کیوں میں نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں جہاں کلائنٹس جاتے ہیں سلسٹر کے پاس ایویڈنس پوری نہیں ہوتی پھر بھی سلسٹر اپلیکیشن سمیٹ کر دیتے ہیں کلائنٹ خوش ہوتا ہے کہ میری اپلیکیشن سے چلی گی ہے اور مجھے اپیل رائٹ مل جائے گا اور اپیل میں ہم جیت جائیں گے لیکن اگر آپ کی سٹارٹنگ میں ایویڈنس صحیح نہیں ہے آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کا اپیل سکسیسفل ہو اس لیے اپلیکیشن سمیٹ کرنے سے پہلے میک شور کر لیں کہ وہاں کنٹینیوز ڈیپنڈنسی ہے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں ناظرین ایک کول آ رہی ہیں بغیر کوئی ٹائمز آئے کیے پڑھتے ہیں ہمارے پہلے کول کی طرف ہلو 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 السلام علیکم والیکم السلام جی مجھے یہ پوچھنا ہے جی وہ اواز سے ہوئی تھی اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ اب دس سال کمپلیٹ ہونے پہ میں نیشنلیٹی اپلائی کرس اس سے پہلے بھی اپلائی کرسکتی ہوں اور دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مجھے ویزا دیا تھا جو میری انڈیفنیٹس سے ہوئی تھی یا جب مجھے پرس طرح مجھے ویزا کرانٹ کیا تھا تب سے لے کے میں نے نس سال کمپلیٹ کرنے ہیں یا جب میں میں نے کیس دیا تھا تب ہی میں لیگل ہوئی تب میں نے اپلائی کرنی ہے بس یہ ایک ویسٹین ہے میرا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ کب اپلائی کرسکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے وہ ہے آپ کو دخانہ ہوتا ہے کہ دس سال لگاتار آپ کے پاس ویزا تھا سو فر اگزامپل اگر آج ہے پہلی اکتوبر دو ہزار بیس آپ کو دخانہ ہوگا کہ پہلی اکتوبر دو ہزار دس تو لے کے آج تک آپ کے پاس لگاتار ویزا تھا یہ تو ہوگی اور جو دوسرے سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کا ٹائم پیریٹ کون سے دن سے شروع ہوگا جس دن سے آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کی تھی یا جس دن سے آپ کو ویزا ایشو کیا گیا تھا اس کا جواب ہے کہ جس دن سے آپ کا ویزا ایشو کیا گیا تھا ہوم اوفیس کی طرف سے اس دن سے آپ کا لوفل ٹین یئر پیریٹ شروع ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کی تھی اس دن آپ کے پاس ویزا تو نہیں تھا نا اس لئے پیریٹ شروع ہوتا ہے جس دن سے آپ کو ہم آفیس ویزا ایشو کرتی ہے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوئر کی طرف ہیلو 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 سوری بڑا ہی مربانی ہوگی اگر آپ ٹی وی کا وولیوم کم کر دیں اور سیدھا مجھ سے بات کریں فون کے اوپر ہیلو ہیلو سوری جی فرمائیے ہیلو 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 جی جی فرمائیے میں سن رہا ہوں سوری اگر آپ پلیز ٹی وی کا والیوم ثورہ سا کم کر دیں اور سیدھا مجھ سے بات کریں فون کے اوپر ہیلو 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 جی جی فرمائیے اسلام علیکم السلام جی عمران بائی کامران بائی جی جی میں سون رہا ہوں جی فرمائیے لگتا ہے لائن میں کوئی پرابلم ہے ایک اور انفرمیشن میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو نیا اپیل پروسس شروع ہوا ہے کورٹ کی طرف سے کہ ابھی 99% اپیل آپ کو سمیٹ کرنے ہوتے ہیں آن لائن پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ پیپر فارم بھی سمیٹ کر سکتے تھے اور آپ کوٹ کو بائی فیکس بیج سکتے تھے بائی پوسٹ یا ای میل ناظرین ہماری بات جی چلتی رہ گی لیکن ایک کول آ رہی ہے اور چلتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو 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 یہ لائیو انہیں جی فرمائیے ہیلو 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 جی جی میں سپین سے بات کر رہا ہوں بریکزٹ کی ڈیٹ تھی کتی دسمبر دوہزار بیس کرریکٹ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ادھر یورپی یونیم کی نیشنالٹی تھی ہم سپین سے بہت رہے ہیں دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر کتی دسمبر سے پہلے پہلے میں آ جاؤں تو میں آ کے اپنے ادھر کاغذات جمع کرا دوں اور بچے بعد میں آ جائیں کیونکہ بچوں کے پاس بورڈ ابھی بننے میں تین چار ماہ لگ جائیں گے تو بعد میں بچے گئے ادھر لے جا سکتے ہیں کتی دسمبر کے بعد ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کو جاؤں بہت شکریہ آپ کے اکول کا جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ جو یورپی نیشنالٹی کے لیے ڈیڈ لائن اس کو کوئی چینج کیا گیا ہے یا نہیں اس کا انصر ہے ابھی تک تو نہیں اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں اگر آپ یورپی نیشنالٹی ہیں آپ کو یوکے انٹر کرنا ہوگا بائی 31 دسمبر 2020 سو میک شور کریں کہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یورپی نیشنالٹی ہو کے آپ یوکے انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ نے فیملی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا ڈیڈ لائن ہے ابھی تک ہوم آفیس نے اس پر کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی سو اگر آپ فرض کریں آپ انٹر ہو جاتے ہیں یوکے میں تک تیس دسمبر 2020 سے پہلے آپ اپنے فیملی میمبرز جو آپ کی وائف ہیں آپ کے جو بچے ہیں آپ ان کو بلاس سکیں گے ایون آفٹر 2020 خالی یہ آپ میک شور کریں کہ آپ یوکے جلدی سے جلدی انٹر ہو جائیں ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا وقت ہوتا جاتا ہے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اپنا ایمیل اڈریس دیتا جاؤں جب یہ آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا کہ اجاز اٹ می ڈاٹ کوم اس کے ذریعے آپ مجھے کونٹیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں میری آفیس میں آپ مجھے مل سکتے ہیں ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگڑے کو لکور ہیں ہلو ہلو جو لائی ون ہے جی فرمائیے جی میرا قویشن ہی تھا آپ سے کہ یہ جو نیشلیزیشن کے لیے جو اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اس میں ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ آئیلہ کے ایک سانباد اپلیکیشن سببیٹ کر سکتے ہیں اس کو پہلینٹ ڈیٹ پہلے کر سکتے ہیں اس میں ایکسینشن یا آئیلہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں نیشلیزیشن کی کیس میں اور دوسرا قویشن یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ ابھی کوویٹ کے چکر میں جو ساری جو کاؤنسلز ہیں وہ ترمینیز ارنیجنی کر رہی ہیں تو ہم کسی اسپیسک ادھر کاؤنسل میں بھی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ سرمینی ارنیج کر سکیں تو یہ دو کوئیسٹن ساب سے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ اگر آپ 28 دیز پہلے اپلائی کر سکتے ہیں آئیلہ آر ملنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں نیشنلیٹی ایکٹ یا جو گائیڈنس ہے اس میں کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ 28 دیز پہلے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہوم آفیس کی نیشنلیٹی فیس ہوتی ہے تقریبا 1330 پاؤنڈز اور آپ ان کو کوئی ایسا موقع نہ دے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیں میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے پھر ہی آپ اپلائی کریں جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اگر آپ سرمینی کوئی اور کانسل میں اٹینڈ کر سکتے ہیں جی ہاں آپ بالکل کر سکتے ہیں اور جب آپ فارم کمپلیٹ کرتے ہیں وہاں آپ کو پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اور کانسل میں اپنی سرمینی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیشنلیٹی گرانٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی سرمینی انیوٹیشن آپ کو فاس نہیں آتی اگر آپ نیشنلیٹی ٹیم کو ایمیل کر دیں وہاں بھی آپ ان کو پھر نوٹفائی کر سکتے ہیں کہ پلیز مجھے کوئی اور کانسل کی انیوٹیشن دی جائے اور وہ آپ کے لئے ارینج کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کول کا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف حلو السلام علیکم وعلیکم اسلام جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بی ون کا کورس کیا ہوا ہے اور جو نیشنلیٹی اپلائی کرنی ہے تو پرس ٹائم وہ یوز ہوگا لیکن وہ اس کو ہتم ہونے میں کیونکہ وہ دو سال کے لئے وائلٹ کی ہوتا ہے تو ختم ہونے میں جیسے ایک منتھ رہ جائے تو کیا اس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں یا نیا کوس کرنا پڑے گا آپ کے پاس ابھی انڈیفنیٹ ہے یا نہیں انڈیفنیٹ ہے جیسے ایک منتھ رہ جائے گا اس کی دیٹ ختم ہونے کو پہلی دوہر انہوں نے یوز کرنا ہے اس سے پہلے نیشنلیٹے میں وہ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ایک مہینہ رہ جاتا ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں کی نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کی کول کا جی ہاں کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں فرض کریں آپ آج اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نیکسٹ ویک بھی اور اس میں ایکسپائری میں دو تین ہفتے رہتے ہیں سالانگ از وہ ویلڈ ہے وہ مناسب ہوگا آپ اس کو نال لگا سکتے ہیں دوسری چیز میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر فرض کریں آپ نے بی ون پاس کیا تھا آئی لار اپلیکیشن کے لیے اور وہ بعد میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر آپ نشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تھا آئی لار اپلیکیشن میں چاہے وہ ایکسپائر ہو گیا آپ پھر بھی اس کو ساتھ لگا سکتے ہیں نشنلٹی اپلیکیشن میں اور وہ ویلڈ ہوگا یہ بھی ذہن میں خیال رکھے گا بہت شکریہ آپ کے کول کا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگرے کول کی طرف ہلو 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 میں محمد مشتاق نام ہے میرا جی جی تو سائلم کیسے میرا ابھی میں ادھر دس بارہ سال ہو گئے میرے ٹھیک ہے کوئی میں نے کل سے بادشید کی ہے وہ پوسٹ پیزے پہ ادھر آیا تھا تو میرا ختم ہو گیا پوسٹ ویزا تو ابھی میں دو سال سے اسائلم سیکھ کروں جی 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 میں سننا ہوں جی فرمائیے دو سال سے آپ اسائلم سیکھر ہیں جی ابھی کوئی آپ بتا سکتے ہیں کوئی چانس ہے ابھی آپ کا اپلیکیشن ابھی سسٹم میں ریفیوز ہو گیا یا اپیل میں پینڈنگ ہے کیا بھی سلسلہ چل رہا ہے اس میں میں نے سالم کی میرا حال ہے دو تین مہینے وہ رہا گیا ویزا ویزا آپ کو مل گیا یا وہ ریفیوز ہو گیا وہ ریفیوز ہو گیا یا وہ پینڈنگ ہے بھی نہیں ریفیوز نہیں وہ دو تین مہینے ویزا کر رہا گیا اسائلم ویزا ویزا ہے آپ کے پاس کرریکٹ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے قول کا اگر آپ کے پاس انہوں نے ہوم آفیس نے آپ کو گرانٹ کیا ہوا ہے فائیوز کا اسائلم اور وہ ایکسپائر ہو رہا ہے جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں ٹو تھری منس میں پھر آپ اپلائی کریں گے انڈیفنٹ اس کی کوئی ہوم آفیس فیس نہیں ہوتی اور پانچ سال بعد آپ کو وہ انڈیفنٹ گرانٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ایک سال بعد آپ اپلائی کریں گے نشنلٹی کے لیے بہت شکریہ آپ کے قول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے قول کی طرف ہلو ہلو جی فرمائے ہلو جی فرمائے ہلو جی فرمائے ہلو جی فرمائے میں سون رہا ہوں سلام علیکم والیکم سلام بردرین میں پاکستان میرے ہو گیا تو میرا رسم کارڈ ہے تو انڈیفن انڈیفنٹ ہے تو اس میں میں انڈیفنٹیز میں جوابتی ہے یا نہیں سوری دوبارہ درائیے گا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی سوری مینا پاکستان سے آئی ہوں تو میرا ٹویل ٹویل ایر انڈیفنٹ میں ہو گیا ہے جی تو میرے پاس انڈیفن انڈیفنٹ ستے ہیں اور ریجنٹ کارڈ ہمیں اس میں انڈیفنٹیز میں جا سکتی جیسے یو ایس اے کینیڈا بغیرہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کورک اگر آپ جانا چاہتی ہیں یو ایس اے کینیڈا یا فرض کریں آپ فرانس جانا چاہتی ہیں آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا اگر آپ یو ایس جانا چاہتی ہیں آپ کو یو ایس ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اگر آپ فرانس جانا جاتی ہیں آپ کو شنگن ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا بہت شکریہ آپ کی کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ سے ایک ایڈوائز لینی تھی اسپاؤس ویزا کے اپلیکیشن کے سنسلے میں جی جی پوچھیں پوچھنا یہ تھی اسپاؤس ویزا میں نے فل اپ کر لیا تھا جس میں آئے اپلیکیشن بھی دے دی جو اپلیکیشن فیز ہے وہ بھی دے دی تو ابھی نظر پڑی میری کے اس میں ایک کوشن تھا جس میں have you been to any other countries in the past 10 years اس میں میں نے تین کنٹریز کا دیا ہے اور باقی میرے دماغ سے نکل گیا تو کوئی کورنگ گیٹر بنا کے اس طرح پوچھ کر سکتے ہیں یا اپلوڈ کر سکتے ہیں ابھی یہی بارمیٹرک وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اور کوئی سوال آپ نہیں بڑی سوال ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جب بہت شکریہ آپ کے کور کا جیت جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے فارم کمپلیٹ کر دیا ہے اس کو سمیٹ کر دیا ہے لیکن آپ نے ایک دو جو کنٹری آپ نے وزٹ کی ہیں آپ نے ان کو وہاں لکھا نہیں ہے بیس چیز یہی ہوگی کہ جب آپ اپنے بائیومیٹرکس جائیں گے بائیومیٹرکس سینٹر میں اور اپنے ڈاکیمنٹ ساتھ لے جائیں وہاں ایک کورلٹ لے جائیں اور اس میں آپ میں اپلائی کر رہا ہوں ایکسٹینشن کے لیے اور یہ ایکسپلین کر دیں اس کے ساتھ ساتھ کہ فارم میں میں بول گیا تھا لکھنا کہ میں نے یہ کنٹری پر میں گیا تھا وہاں بھی میں نے وزٹ کیا تھا اتنے دنوں کے لیے یہ ایک اوور سائٹ تھی میری طرف سے میں آپ پالجائز کرتا ہوں اس میں کوئی فرض کر رہے ہیں آپ کو پینلائز نہیں کریں گے کہ اس پلٹی کی وجہ سے اور آپ کا ویزا مجھے پوری امید ہے وہ گرانٹ کر دیں گے بہت شکریہ آپ کے کول کا ناظرین ایک اور انفرمیشن میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا اور وہ تھی اسائلم کے مطلق اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر میں انڈیفنٹ ہمیں گرانٹ کیا جاتا ہے ہم نیشنلٹی کب اپلائی کر سکتے ہیں اب جب آپ کو انڈیفنٹ گرانٹ کر دیتی ہے ہوم آفیس اس کے ایک سال بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پرابلم آتی ہے کہ آپ کو good character requirement میٹ کرنی ہوتی ہے اب ہوم آفیس گائیڈنس میں اس میں تھوڑی سی contradiction ہے ایک طرف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو good character requirement ہے کہ آپ کے پاس دس سال لغتار ویزہ ہونا چاہیے یہ سب اپلیکنٹس کیلئے ہے لیکن اگر آپ آگے جاتے ہیں اس گائیڈنس میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ گائیڈنس اپلائی نہیں ہوتی اسائلم سیکرس کے اوپر اور یہ پھر ہوتا ہے ہوم آفیس کی discretion کی اوپر کہ اگر ایک اسائلم سیکر اپلائی کرتا ہے نیشنلٹی کے لیے اگر case worker discretion استعمال کرتا ہے مومن اس کو grant کر دیتے ہیں 90% of the time جب کوئی اسائلم سیکر اپلائی کرتا ہے نیشنلٹی کے لیے اس کا application successful ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی میں نے دیکھے ہیں cases کہ جہاں اسائلم سیکرس نے اپلائی کیا نیشنلٹی کے لیے اور انہوں نے refuse کر دیا ہوم آفیس نے اور وجہ یہ دی ہے کہ آپ کے پاس دس سال اغادار ویزا نہیں تھا اس لیے اگر آپ اسائلم سیکر اور آپ سوجھ رہے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ consider کرنا چاہیے ایک اور سوال جو مجھے پوچھا جاتا ہے almost every week وہ ہے کہ visit ویزے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا application successful ہو میرے خیال میں آج کل دور چال رہا ہے یہ ایک best time ہے apply کرنے کے لیے visit ویزے کے لیے کیونکہ دو مہینے پہلے ہوم آفیس نے announce کیا تھا کہ جو algorithm وہ استعمال کر رہے تھے system جہاں وہ دیکھتے تھے کہ application کون سے country سے آ رہا ہے اگر پاکستان سے آ رہا ہے انڈیا سے آ رہا ہے یا افریقہ سے آ رہا ہے اس کو بہت سختی کے ساتھ اس کو consider کرتے تھے اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہوم آفیس نے کہ ہم یہ program نہیں استعمال کر رہے اور ہر application کو ہم consider کریں گے on the merits اس لیے اگر آپ اپنے father کو یا mother کو یا کسی اشتدار کو sponsor کرنا چاہ رہے ہیں visit ویزے کے لیے this is a very good time ناظرین ایک call آ رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے call کونے hello walikum 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 salam آپ کے پاس ڈائی سار کا ویزہ بیٹی کام کرتے ہیں NHS میں friendship اور ادھر کام کرتے دوسرا بھی care کو کام کرتے ہیں جی جی ان کو ہے ویزہ ایکسین کرنے کا مستقی دینا پڑے گا IIHS ایکسین کرنے ہو آپ کو ڈائی سال کا ویزہ ملا ہوا ہے بیٹی کو کس کو ویزہ ملا ہوا ہے ڈائی ڈائی سال کا ڈائی ڈائی سال کا 10 year root پر 10 year root پر آپ کو ملا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو IIHS سرچاز بڑھنا پڑے گا یا نہیں correct ڈائی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے جی ہاں اگر آپ کو ہم آفیس نے ڈائی سال کا ویزہ دییا ہوا ہے 10 year root آپ کو IIHS سرچاز بڑھنا پڑے گا جو ابھی by end of October وہ ہو جائے گا ڈائی سال ویزے کے لیے تقریبا 1560 اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے بیس چیز یہ ہوگی کہ اگر آپ ایک fee waiver submit کر دیں جہاں آپ explain کرتے ہوم آفیس کو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم destitute ہیں اور destitute کا definition یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یا تو رہائش نہیں ہے یا آپ اپنے جو ہر دن کے خرجات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو اپنے six months bank statement ساتھ لگانی ہوں گی اور جو آپ کے جو سارے financial circumstances ہیں وہ آپ کو ہوم آفیس کو explain کرنے ہوتے ہیں اور اگر ہوم آفیس سمجھتی ہے کہ چاہے آپ کام کر رہے ہیں آپ کے بچے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر ہوم آفیس آپ کو waiver grant کر دے گی اور آپ کو ہوم آفیس کی fees پھر بڑھنی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ آپ کو آئی ایچ fees بھی exempt کر دیتے ہیں clients سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں پھر ہمیں waiver نہیں مل سکتا نہیں یہ نہیں ہے اگر آپ کام کر بھی رہے ہیں اور اگر آپ ثابت کر سکتے کہ اگر آپ ہوم آفیس کی fees دے دیں گے اور اس کے دینے سے آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں رہیں گے اور آپ destitute ہو جائیں گے آپ اپنے پریوار کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے پھر آپ بھی fee waiver کے حق دار ہو سکتے ہیں اس لیے بیس چیز یہی ہوگی کہ اگر آپ اپنی first time application submit کر رہے ہیں یا extension کے لیے apply کر رہے ہیں آپ سلسٹر کو پہلے ملنے اور وہ آپ کو advise کر سکے گا کہ آپ کو waiver کے apply کرنا چاہیے یا نہیں very important information جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا دوسری جو information میں آپ سب سے share کرنا چاہتا تھا وہ تھی pbs applications کے بارے share کرنے سے پہلے ایک call آرہی ہے پڑھتے ہیں ہمارے ایک call کی طرف ہیلو 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 السلام وآلیکم السلام سر وہ line drop ہوگی تھی مجھے یہی پوچھنا تھا کہ 10 years جو history تھی اس میں میں کوئی cover letter بنا کے submit کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے call جی ہاں جیسے میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ بیس چیز یہی ہوگی کہ آپ ایک cover letter بنا لیں وہاں اپنی factual history بھی لکھتے اور اس کے ساتھ یہ بھی explain کر دیں کہ آپ نے کلتی کے ساتھ ایک holiday تھی یا visit تھی کوئی بھی country میں آپ نے اس کو omit کر دیا اور اس dates cover letter میں لکھتے یہ درست ہوگا اور اگر آپ biobetric appointment میں آپ documents وہاں جمع کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے document uploading service at the service center کی fees نہیں دی آپ before the appointment آپ online documents کو اس کے ساتھ cover letter کو اپ upload کر سکتے ہیں اور یہ درست ہوگا اور home office آپ کو penalize نہیں کرے ناظرین کو ناظرین مجھے بتایا جا بریک کا وقت ہو جاتا ہے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اپنا email ڈیس پہ جاؤ جب آپ کے اجاز at me ڈا کم اس کے ذریعے آپ مجھے contact کر سکتے مجھے مل سکتے ہمیشہ کی طرح میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے social میڈیا کے پر فالو کریں اور بی وری گیٹ فور ناظرین ملتے ہیں پہ کے بعد ناظرین ویلکم بیک بغیر کو ٹائمز آگ کیے پڑھتے ہیں ہمارے انگلے کول کی طرف ہلو 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 یا لائیو جی فرمائیے یا ہائی آلی سر can you hear می جی جی میں سون رہا جی فرمائیے ٹھیک ہے 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 اور ابھی میرے کو سیئر نائن یر والا ویزا میں تھا جو کی ٹوئنٹی ون مارچ تک ختم ہو رہا ہے تو what I wanted to understand کی without کول آف ابھی کچھ رولز بھی چینج ہو رہے ہیں ابھی جو نوکیوں کا حالات چل رہی ہیں جی اس حساب سے what are the risk and how can I get into the ILR route that is what I wanted to understand what are the options میرے وائف ابھی تک کام نہیں تھے بچے بیچ میں ایک سال نہیں تھے یہاں پر لوگ کو پریبار پر جانا پڑا تھا ایک سال نہیں تھے تو بچے بچے کو کتنے سال ہوگے ہاں UK میں رہتے ہوگے کونٹینووس بچے بچے جون 2013 میں ایک سال کے لئے وہ نہیں تھے کونٹینووس کب سے رہ رہے ہیں 14 سے 15 سے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال بہت شکریہ آپ کے کول کا دیکھیں جو میں بریک سے پہلے بھی یارز کر رہا تھا اور کول ایک آگی تھی کہ جو ICT کا جو کولنگ آف پیریڈ ہے 2021 سے وہ چینج ہو رہا ہے وہ وہ that will no لانگر اپلائے آپ کو واپس نہیں جانا پڑے گا ایک سال بعد یہ کولنگ آف پیریڈ اس کو وہ abolish کر لیں اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو یہاں نو سال ہو گئے ہیں اور آپ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے اگر کوئی آپ اپشن ہے اب عموما تو آپ ICT ویزا پر سیٹلمنٹ کا ویزا نہیں اپلائے کر سکتے اب بیس چیز یہ ہوگی اگر آپ تیر ٹور میں سوچ ہو جائیں اگر آپ کو ایک سپانسر مل جاتا ہے that is a potential option for you yes the job market isn't very good at the moment لیکن اگر آپ کو امپلائر کو دون دیں I'm sure you very strict ہیں اس میں زیادہ applicants successful نہیں ہوئے یہ رسک ہوتا ہے اگر آپ اس category میں switch کرتے ہیں it will be very difficult my advice to you will be کہ آپ کوئی employer دون سکتے ہیں you can potentially switch to the tier 2 skilled worker migrant that will be best بہت شکریہ آپ کے call کا امبرتے ہیں ہمارے اگری ہلو 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 یہ لائیو ہنے جی فرمائیے جی جی تینک ہمارے میں یہ آپ سے پوچھنا تھا جی میرے پیرنٹ نے انڈیا سے آنا ہے ان کو ہیلتھ سیڈ چاہیے کچھ کرونا کا تیسٹ چاہیے اس صوریح میں پوچھنا تھا کون سے فیزے کے لئے آپ کے پیرنٹ سپلائی کر رہے ہلو پوچھنا تھا جب فلائٹ چل رہی ہے وہاں پہ جب ایمی ہو گئی جنہ تو وہاں پہ انہوں نے کوئی سیڈیفکیٹ وغیرہ چیک کرنے کہ ہاں ان کے پاس کوورٹ تیسٹ کروایا انہوں نے انڈیا سے جہاں پیر کوئی لگتا ہے لائن ڈروپ ہو گئی یہ ہلو ہلو انڈیفنیٹ کے لئے پیرننی کس کلی پاک کر رہی ہاں انڈیفنیٹ کلی انہوں پیرننی اپلائی میں اوراں انہوں نے آنا ہے انہوں انہوں von جو جو لی 각 ہو گیا جو وی سی تیو رہati کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا اگر ان کا ویزا گرانٹ ہو گیا ہے حالی ان کو اگر ٹرائیونگ رسٹکشنز آج و آج کل چل رہی ہیں وہ ہے کہ ان کے پاس کوویڈ سیٹیفکٹ ہونا چاہیے یوکے انٹر ہونے سے پہلے اگر وہ لے لیں وہ درست ہوگا اور وہ یوکے انٹر کر سکیں گے بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو 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 جی 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 اگر تو سی ٹی ویدہ والیون تھوڑا سا کارٹ کارٹ دیو پلیز جی جی وادیا کامران صاحب میں نے آپ سے تین کوئیشن پوچھنی ہے جی جی پوچھیں جی ہاں جی 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 پوچھیں چی پوچھیں اگر آپ نے اگر آپ کو ڈی دا کیا جائے تی ار سفائیو جی جی چاہتا کہ دا شیمی نرچ یہاں سے وہ لگ سکتا ہاں جی six سن کشکی منت یاںztا سال سایڑا کہتا ہے ہاں جی اگر درجہ کویشن میں رہی ہے کہ میں اچھے جائے جائے ہیں کہ جائے جائے ہیں ملی ہوئی ہے میں وہی لک آفٹر لئے اپلائی کہا تھا ٹھیک ہے تسیح ٹیر فائی ویزتے آئے ہو ہاں جی تسیح ٹیر فائی ویزتے آئی ہو ٹیر فائی ویزتے آئی ہو میں آیا آیا ہاں جی میں وایا یورپ آیا میں ٹائم ہو گئی تھی آئی تھی اچھا ٹھیک ہے ٹائم ہو گئی میں کوئی ٹو سالن فائدہ میرا ڈاکٹر کا آ رہا اچھا اچھا نہیں توڑا پہلا سوال کی ہے پہلا سوال ٹھوڑا کی ہے پہلا سوال پہلا سوال پہلا سوال پچھنا چاہتے ہیں میرے پہلا سوال ٹیر فائی ویزا جیڑا جے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹیر فائی ویزا میں آیا کیوں وہ اچھا آئے کے ایک سٹینڈ ہوندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا سواد وڑا کیے جنرل میں رہنا جی جی ہاں جی ہاں جی 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 میں وہ زی بار سے کچھ کر سکتا ہوں جی وہ نہ ڈیسیبلٹی ملی ہیں لیکن لوگ آفتر تو اڈیکل سٹیٹس ہے یا نہیں نئی جی ٹھیک ہے اور تُس ہی رہ رہے ہو اپنے پارٹر در نعال جو ڈیسیبل نے ٹھیک ہے جی وہ بریٹش نے یا کی نے ہاں جی اگر وہ انہوں سے نیشنیٹ کی پرمانہ سے زیادی ویزہ جائے لائے انڈیفنیٹ ہے انہوں کو ہر ٹھیک ہے جی انڈیفنیٹ ہے ہاں جی میں سمجھ گیا بہت شکریہ تو اٹھیک ہوگا جہاں تک پہلا سوال ہے کہ تیر فائی ویزے تو اڑا دوست آ رہے ہے اور شورٹ ٹرم ویزے تیارا اگر وہ اکسٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں ہاں جی اگر فرض کرو تو انہوں وہ تیر فائی ویزہ دنے تسی ان کنٹری ایکسٹینڈ کر سکتے ہو لیکن میکسم تسی یوکے تیر فائد دو سال رہ سکتے ہو اور فرشتو انہوں ایک سال دا کورنگ آف پیریٹ کرنا پہندا ہے اے ہو گیا توڑا پہلا سوال جہاں توڑا دوسرا سوال تسی منہوں پوچھے ہے کہ تسی دسی ہے کہ تسی دو دار پانچ دے آئے ہوئے ہو اور تسی اپنے پارٹن دا رہ رہ رہے ہو جنہوں ڈیسیبلٹی بینفیٹ پہل رہے ہو اور انہوں کو رہے انڈیفنٹ لیپ ٹرمین ہون تسی اپلائی کر سکتے ہو پارٹن بیستے لیکن بیس چیز اے ہوئی گی کہ اگر تسی پارٹن پہلے نیشنلٹی استے اپلائی کر لے دینے پھر تسی پارٹن کیس کافی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور ادھی وجہ ہے کہ فرض کرو اگر تسی پارٹن انڈیا دیئے ہوم آفیس اے آرگیو کرے گی کہ چلو اسی مندے ہیں کہ ادھے کل انڈیفنٹ ہے وہ پکی ہے لیکن پھر وہ نیشنلٹی ہے وہ انڈیا تسی دونوں واپس جا سکتے ہو انڈیا اور تسی رہ سکتے اگر وہ پاس نہیں کر سکتے لائف ان دی یوکے اور بی ون اس وجہ تو انہوں نے نیشنلٹی نہیں اپلائی کی تھی اگر انہوں نے کوئی لرننگ ڈیفکلٹی ہے یا کوئی ایشیوز نے ذہن نہیں تو ہوتے اس پیس تے وہ اگزیمپیشنز تے بھی اپلائی کر سکتے نہیں اس واسطے میری اڈوائز تو اڈے واسطے اے ہوئے گی کہ پہلے تو اڈے پارٹرن نیشنلٹی اپلائی کرے اگر وہ نہیں پاس کر سکتے کوئی وجہ دوں تو اسی اپنے سلسٹر ننگال کرو اوہ تو انہوں اڈوائز کر سکتے گے تو انہوں انگزیمپشن کیسا مل سکتی ہے جیساں تو اڈے پارٹرن نو مل جاند ہے نیشنلٹی پھر تو اسی اپلیکیشن پاس سکتے گے کہ اسی دونوں کا ٹھے رہ رہے ہیں اگر میں نو واپس پہ جا جائے گا اے بریٹش ہوگے میں نو نہیں رہ سکتے انڈیا ویج تو اڈے کیس ویج کافی زیادہ جان ہوئے گی امید ہے کہ تو انہوں نے سوال جواب مل گیا ہوئے گا بڑھتے ہیں ساڑے اگر ایک اور طرف ہیلو ہیلو یو لائی ونے ہیلو ہیلو یو لائی ونے جی فرمائیے ہیلو ساسری کار پہن جی ساسری کار پہن جی ہیلو ہیلو ساسری کار پہن جی میں سن رہا ہوں ہیلو پہن جی میں پچھنا سیگا میری ایک فرینڈ ہے دو جار چہ دے آئے ہاں فرینڈ ورینڈchar کوئی بیو نہیں گے گا کہ یہ کوئی اپلیکیشن پاس آگا ہے کوئی حالد کنا کوئی کوئی حالد ہوئے کچھیں میں سمجھ گئوں بہ groß شکریہ دیکھو ویسے تے ہوندے ہوم آفیس دی پولیسی ہوندی ہے کہ بندے نو اگر وی سال ہو جاؤن پھر ہی جا کے وہ ویزا دہنگے ہون تو اڈے دوست نو ہو گیا ہے تقریباً چودہ سال ہون او کی کر سکتے نہیں او ہیمن رائٹس اپلیکیشن پاس سکتے نہیں اگر انہوں کو پیسے نہیں اوپلائی کر سکتے ہیں ویور ہستے او دنہوں دی فیس وی ماف ہو سکتے ہیں اور اوپلیکیشن سببٹ کر سکتے نہیں اور اگر اپنے وہ پورے سرکمسٹانسز دسن کہ سانو اتنے سال ہو گئے نے ساڑھا پچھے انڈیا ویچ کوئی نہیں اسی کلے میاں بیوی تھے رہ رہے ہیں اور اگر سانو واپس پیجے جائے گا انڈیا ساڑھے نائنصافی ہوگی ہو سکتا ہے ادھے ویچ کوئی گال باند سکے لیکن چانسز میرے خیال ویچ لوگوں نے تو انہوں ایز این ویچ رکھنا چاہیے تھے اپلیکیشن پاندھو پلوں کدھی کدھی ہوندیا سلسٹس کہہ دیں نہیں گرنٹی ویزا ہونا ہے ایسی چیز نہیں کیونکہ رولز کہہ دیں کہ انہوں ویس سال تھے رہنا ہو چکے ہونے چاہیے دیں لیکن اگر رولزوں دیکھو اتھے ایک اور بھی پرویشن ہونا بنائیے کہ جڑے بندے ویس سال تو کاٹ رہا رہے ہیں اور انہوں ابسٹکلز ہوں گے اگر انہوں دیا ہوم کنٹری جو واپس پیجے جائے گا پھر وہ ویزا دیں دیں میں اینی کے اندر کے جڑے بندہ تھے اٹھ سال ہو گیا اور فوری طورتیں اپلائی کر رہے انہوں ویزا مل جائے گا نہیں لیکن کدھی کدھی کوئی کیسز ویچ ہوم آفیس ڈسکریشن استعمال کر دیئے اور لوگوں نے ویزا دیں دیئے اس وقت اگر پڑے فرنڈ سوچ رہنے اپلیکیشن پانوں ایک اچھا ٹائم ہوئے گا کیونکہ آج کل فیس بھی محفہ ہو رہی بہت شکریہ آپ کو اٹھ اکول دا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے اکول کی طرف ہلو 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 سوری اگر آپ پلیز ٹی وی کا وولیم کام کر دیں سیدھا مجھ سے بات کریں فون کے اوپر ہلو 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 میں یوکے میں دو ہزار ساتھ میں آیا تھا ٹھیک سیبنے از سٹوڈن ویزا پہ ٹھیک ہے وہ 2013 تک چلا جو میں نے اس میں اپنی ایڈوکیشن پوری کی میرے پاس UK ماسٹرز میکینیکل انجیننگ دگری ہے ٹھیک ہے 2013 تک میرا وہ کمپلیٹ ہوا اور 2015 تک میرا سٹوڈن ویزا چلا ٹھیک ہے 2015 کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک ویزا اپلائے کیا تھا ایز ای یو ممبر وہ سرندر سنگھ ریفرنس کے اندر ٹھیک ہے وہ کیونکہ میرے فاتر جو تھے جب میں یوکی میں آیا تھا میرے فاتر سیٹل نہیں تھے تو 2013 تک وہ سیٹل ہو گئے اندر پس انڈیفنیٹ اور نیشنلٹی آگی تھی ٹھیک ہے اس لئے اس بیس پہ جو ہے وہ 2015 میں فاتر کی بیس پہ میں نے وہ ویزا اپلائے کیا تھا ایکسٹینڈ فائنس جو کہ ریفیوز ہو گیا تھا پھر اپیل کا پروسس چلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے میرا لائف کیونکہ مسیس جاوب نہیں تھی کر رہی جی جی میں سمجھ گیا جی جی انکم ریکوارمنٹ والا روٹ نے نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹین یر روٹ پر آپ نے اپلائے کیا ٹین یر روٹ پر آپ نے اپلائے کیا ٹین یر روٹ کا اپلائے کیا تھا جو انیشنلٹی ریفیوز ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس دوران پھر ہمارا بچہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اور بچے کی پیدایش کے بعد پھر انکو ریکنسیڈریشن کا دیا لیٹر بھیجوایا تھا جو انہ نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور اس بیس پہ جو ہے انہوں نے مجھے دس سال ٹین یر روٹ پر ڈال دیا اب ٹو تھاؤزن نائنٹین فیبری ٹو تھاؤزن نائنٹین سے ٹھیک ہے اور آپ میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں جی جی اور آپ کا سوال جی سوری وہ ٹائم سے کام ہے بھی اٹھارہ ہزار چھے سو کی ہو رہی ہے میں ہی جواب کر رہا ہوں میسیز جو ہیں وہی انیورسل کریڈر پہ ہیں سوری اور آپ کا سوال سوری پانچ سال روٹ میں سوچ کر سکتا ہوں جی جی ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب بہت شکریہ آپ کے پول کا لانگ ریزیڈنس پہ آپ نہیں اپلائی کر سکتے کیونکہ آپ کے لیو میں بریک تھی آپ ایک پیرینڈ میں اوور سٹیر تھے تقریباً تین جار سال لیکن اگر آپ فائیویے روٹ پر سوچ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بیرٹ لیو ہے اگر آپ انکم ریکوائیمنٹ میٹ کرتے ہیں اور آپ اے وان انگلیش ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اور ریشنشپ ریکوائیمنٹ بھی سیٹسفائی کر دیتے ہیں آپ فائیویے روٹ پر سوچ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کول کا ناظرین یہ تھا ہمارا آخری کول آج کے لیے امید ہے آپ کا آپ کا پروگرام آج پسند آیا ہوگا ہمیشہ تک کی طرح میں جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا ایمیل ایڈیسٹ دیتا جاؤں جو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا کہ اجاز اٹ می ڈاٹ کوم اس کے ذریعے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پروگرام آج پسند آیا ہے پلیز اگر آپ سوشل میڈیا پر فیس بک پر جائیں اور یوٹیوب پر وہاں ڈالیں کامران اجاز وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور وہاں بھی میں مزید اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں ناظرین مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ہماری ملقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم صرف و صرف وینس ٹی وی پر اسلام علیکم